پاکستان کے پورو راشت ودی پرویز مشرف کو پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے اور یہ فیصلہ بس سب سے کچھ دیر پہلے ہوا ہے بڑی خبر اس وقت آج تک پر حبار پڑوسی دیش پاکستان کے پورو راشت ودی راجدروہ کے معاملے میں پرویز مشرف کو پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے موت یعنی کہ اب پرویز مشرف کو دی جائے گی پاکستان کی وشیش عدالت میں پورو سین شاشک کو دوشی قرار دیتے ہوئے راجدروہ کا دوشی قرار دیتے ہوئے یہ سزا سنائی ہے پیشاور کے اچھ نیالک میں یہ سزا پرویز مشرف کو سنائی گئی دراصل پرویز مشرف پر دوہزار سات میں آپادکال لگانے کے لیے دیش دروہ کا معاملہ چل رہا تھا دوہزار سات میں انہوں نے دیش میں آپادکال لگا دیا تھا امرجنسی کی گھوشنا کر دی تھی پاکستان کی پورو مسلم لیگ نواز سرکاری معاملہ پرویز مشرف کے خلاف درج کر آیا تھا اور یہ معاملہ تب ہی سے چل رہا تھا لیکن دیش دروہ کا جو معاملہ تھا وہ اس کے بعد ایک بار پھر سے پرویز مشرف پر چالو کیا گیا اور اس کے بعد پرویز مشرف کو آروپی بنایا گیا اور پھر پرویز مشرف کے خلاف یہ معاملہ چلا اور اب یہ فیصلہ آگیا کہ رائز دروہ کے معاملے میں پرویز مشرف پاکستان کے پورو راشبتی کو پانسی کی سزا سنائی گئی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا اس کے خلاف وہ اپیل کر سکتے ہیں اوپری عدالت میں جا سکتے ہیں یا نہیں کیونکہ اس وقت کا فیصلہ یہی ہے اس وقت کی بڑی خبر یہی ہے کہ رائز دروہ کے معاملے میں پرویز مشرف کے خلاف یہ فیصلہ آیا ہے امرجنسی لگا دی تھی دوہزار سات میں پرویز مشرف نے دیش میں اور اس کے بعد نواز شریف کی سرکار نے یہ معاملہ درج کروایا تھا گورف ساوند ہمارے سہیوگی ہمارے سموات دوتا ہمارے ساتھ ہے گورف کتنا گمبیر یہ معاملہ کتنی بڑی یہ سزا بچنے کا کوئی راستہ یا پرویز مشرف فازی پر لٹکیں گے پرویز مشرف کے خلاف ایک بہت بڑا فیصلہ ہے یہ سعید پیشاور کے ہائی کوٹ نے یہ نرنے لیا ہے کہ پرویز مشرف کو مرتیو دند دیا جائے اور وہ بھی دیش کے ساتھ گداری کے جرم میں یہ جرم ثابت ہو گیا ہے دو ہزار سات میں معاملہ درج ہوا تھا دو ہزار بارہ میں پرویز مشرف کو کہا گیا تھا کہ وہ پیش ہو اس معاملے میں دو ہزار انیس ہو گئی بھگوڑا ہو چکے ہیں سمیں پرویز مشرف پاکستان چھوڑ کر دبائی بھاگ گئے تھے اور تب سے دبائی میں ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ دبائی میں بھی سمیں اپنی مرتشایہ پر پڑے ہوئے ہیں اسپتال میں ہیں اور پاکستان نہیں لوٹیں گے حالانکہ پرویز مشرف کئی بار یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ وہ پاکستان لوٹیں گے اور نیائے کا سامنا کریں گے لیکن سوتر یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کی سینہ نہیں کہا کہ آپ نہ ہی آئے بہتر ہے آپ واپس آئیں گے تو آپ کے خلاف کڑی کاروائی ہوگی اور اگر وہ لوٹیں گے تو کڑی کاروائی ہوگی ایسا کہا جا رہا ہے لیکن پاکستان کے لیے سعید یہ ایتحاسک ہے کیونکہ جس دیش میں پردھان منتریوں کو لٹکا دیا جاتا ہے پھانسی پر اس دیش میں عدالت نے ایک ملٹری ڈکٹیٹر کو پھانسی پر لٹکانے کا عدیش دیا ہے سعید بہت دنواد گارف آپ کا آگے اور جانکاری آپ سے ہم لیں گے پاکستان کے بھور راشتبتی پرویز مشرف کو پاکستانی کی ایک عدالت نے پھانسی کے سزا راشتر دروح کے معاملے میں سنا دیئے